السلام علیکم سٹوڈن یہ میں اسے کلاس ٹین کی جس کا یونی نمبر 3 ایکسرسائی 3.2 آج ہم اس کا کوششن نمبر 5 کریں گے اس کے 4 کوششن کر چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں اے فر اے اپن بی از اکلو سی اپن ڈ از اکلو ہی اپن ایف اے فر پھر پروو کےٹ ثابت کریں کہ اے پاور فور بی سپائر پلس a square e square مائنس e power 4 f upon b power 6 پلس b square f square مائنس a power 5 برابر ہے a power 4 upon b power 4 پہلے جو given condition ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ہمارے پاس ہے a upon b یہاں ہم لیٹ کر کے لیے دیتے ہیں لیٹ a upon b is equal to e upon d is equal to e upon f اس کو ہم لے لیتے ہیں K کر کے K میں تھکتے دہتے لیں گے اس کو ہم نے لے لیا K اب الگ الگ سے لیں گے اس کو یعنی A upon B is equal to ہو جائے گا K تو B divided جائے گا multiply ہوگا تو A is equal to ہو جائے گا B K یہ ہماری equation ہوگئی اسی طرح C upon D is equal to K تو یہ D برابر کے اس طرف جائے گا تو multiply جائے گا K کے ساتھ یہ ہو جائے گا D K تو یہ equation number ہوگئی 2 E upon F is equal to K تو E upon یہ ہو جائے گا F K اور یہ equation number ہو جائے گی ہمارے پاس 3 اب جو ہمیں رقم ملی ہوئی ہے اسی کو ہم استعمال کریں گے یہ دیکھیں یہ یہ جو prove کرنا ہے اسی کو استعمال کر کے ہم نے اس کو prove کرنا ہے تو یہ A power 4 ہمیں ملا ہوا ہے اور یہ B square plus A square E square minus E power 4 اور F upon B power 6 plus B square F square minus A power 5 اور یہ برابر ہے A power 4 upon B power 4 کے اب ہم نے value put کرنی ہے یہ نہیں ہے A power 4 ہے تو A کی value B کے ہے تو اس کی جگہ پہ ہم B کے لکھ دیں گے اور یہ power 4 ہو جائے گا ہے یہ صرف ہم نے A کی value put کی ہے اور یہ power 4 وہی رکھے اور یہ B square کا B square ہوگا plus یہاں A square ہے A کی جگہ پہ ہم B کے اور square کر دیں گے اور یہ E square کی value ہمارے پاس یہاں F کے ہے تو اس کو F کے کر کے اس کو بھی ہم all square کر دیں گے پھر minus ہے یہاں E power 4 ہے F کے ہے value اس کی F کے اس کو بھی whole power 4 کر دیں گے اور یہاں پہ F کا جو F بچہ وہی لکھیں گے اور یہ اپان میں آ جائیں اپان میں یہ بالکل same کیونکہ یہ value ہمیں ملی وی نہیں ہے تو ہم same رکھیں گے B power 6 plus B square F square minus A power 5 اور یہ اڑھے گا یہاں A power 4 ہے تو اس کی value B کے whole power 4 اپان یہ B power 4 ویسے کا ویسہ ہی ہم رکھیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہ whole power 4 ہے تو یہ B power 4 اور یہ K power 4 ہو جائے گا multiply یہ B square plus یہاں پہ دیکھیں یہ B square اور یہ K square ہو جائے گا اور multiply یہاں پہ یہ B F square اور K square ہو جائے گا اور minus یہاں A power 4 اور K power 4 ہوگا اپان میں آ جائیں اپان میں same as it رکھیں B power 6 plus B square A F square minus A power 5 is equal to یہ B کے یہ ہو جائے گا B power 4 اور K power 4 اور اپان یہ B power 4 تو یہ دیکھیں یہاں اپس میں cancel ہو گیا آپ ادھر آ جائیں تو یہ اپس میں multiply ہوگا تو یہ دیکھیں B power 6 K power 4 اور plus یہاں دیکھیں یہ B square اور F square ہے B square اور F square 5 اسی کلٹ ہو جائے گا یہاں پہ K پاور 4 تو یہاں دیکھیں K پاور 4 جو ہے وہ ہمارے پاس کامل نکل رہا ہے سب میں تو K پاور 4 ہم نے کامل نکل لینا ہے باقی ہمارے پاس کیا بجائے گا B پاور 6 پلس یہ B سکوائر F سکوائر یہ اسٹوڈنس تھوڈی سی میسٹک ہو رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ جو میں نے لکھا تھا یہ B پاور 4 اور K پاور 4 تو یہاں F بچ گیا تھا تو اس کو F کا F رکھ دیں گے اور جب F کو اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ F پاور 5 ہو جائے گا یہ مائنس نہیں رہا یہ مائنس نہیں ہوگا کیونکہ K پاور 6 کے ساتھ ہے اب ہم نے یہ کامل نکل دیا تھا تو اب ہمارے پاس یہ بچہ مائنس یہ F پاور 5 اور ایزی کٹو یہ ک پاور 4 اپنے آج ہیں تو اپنے یہ B پاور 6 پلس اور یہ بی سکوائر بی سکوائر ف سکوائر مائنس ف پاور 5 تو یہ دیکھیں یہ سیم ہے ایک جیسا ہے تو یہ آپس میں کینسل ہو گئے تو ہمارے پاس باقی کیا بچا K پاور 4 is equal to K پاور 4 اب یہ left hand side right hand side ہو گئی برابر تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں پروو کرنا تھا وہ بھی پروو ہو گیا یعنی جو ہمیں یہ پروو کرنا تھا یہ بھی پروو ہو گیا کیونکہ یہ left hand برابر right hand side ہو گئی ورنہ یہ left hand side برابر right hand side نہیں ہوتی تو یہ ہم پرووٹ لکھتے ہیں یہاں پہ تو وضع یہی تھا آج کا پوشن نیکس پوشن تک لے اجازت بھیجئے اللہ حافظ